محمد عبور صاحب ہمارے گھر کے وزیر یہاں کی مقامی رینومہ ہے کافیہ دلدی شخصیت ہے آپ سب ان سے بخوبی ان کو جانتے ہیں آر ایک ایک منٹ کترہ کترہ درود پڑھتا ہے درود پڑھتا ہے یہاں پساگونوں جہاں کہاں کبر میں سرکار نے یہ دینا ہے تو پھر نقیروں نے نوازا ہے یا رسول اللہ ذات پرسائم میرا اللہ کہیں آپ سادوں بسم اللہ باہرمان الرحیم جناب میرے دوست میرے بھائی کرنل ملک انبر صاحب شعجید ایبار بڑائی صاحب نظی خان بلوج صاحب نواب امان اللہ صاحب اور دیگر میرے بھائی اور دوست سٹیجے بیٹھے ہوئے اور میرے دوستوں بھائیوں اسلام علیکم دوستوں بھائیوں اور بہنوں اسلام علیکم مجھے آج بہت خوشی ہے کہ ایک دفعہ پھر تقریبا ایک ہفتے دس دن کے وقت کے بعد میں روزرہ میں موجود ہوں اور کوئی اچھے کام کرنے آیا ہوں مگر سب سے پہلے میں کرنل ملک انبر صاحب شکریہ دا کرنا چاہتا ہوں ایک لمبی فہرست ہے کرنل صاحب اور ہم اکھٹے کام کرتے رہ گئے ہیں دو ہزار دو میں بھی یہ وزیر سے میں منجاب میں کام کرتا تھا اس وقت سے ہمارا ایک تعلق ہے پھر پاکستان تحریک انصاف میں بھی میں کرنل صاحب کے پاس گیا اور ان سے میں نے خصوصی طور پر درخواست کی کہ آپ پی ٹی آئی جو میں شامل ہوں انہوں نے مہربانی کی پی ٹی آئی میں شامل ہوئے تو اس وقت سے ہمارا کام جو ہے وہ اکھٹے مل کے دوستانہ ایک بہول ہے ایک بھائی ہے میرے آج وگر انہوں نے جو خصوصی طور پر ہمیں ارادی سینٹر کا آج پہلا استطاع پنجاب کا قانونگوی لیول کی اوپر آج ہوا ہے دو درہ میں یہ بھی ان کی مہربانی ہے انہوں نے اپنے سٹاف کو اپنے ڈپارٹرنٹ کو کہہ دیا تھا مانگا پہلا جو ہے وہ لوگوں میں بنے گا انشاءاللہ جاندری کے آخر تک ساتھ اور سینٹر بھی بن جائیں گے کیوں کن سب انشاءاللہ اور انشاءاللہ ہر سینٹر کا آکے میں نے اسفزا کرنا ہے کیوں اس لیے کہ یہ بہت بڑا کام ہے یہ کوئی چھوٹا موٹا کام نہیں ہے ہمیشہ الیکشن جب الیکشن کے لیے کیمپین ہو رہا تھا ہم جاتے تھے ہر جگہ سب جگہ سے لوگ یہ آگے کہتے تھے کہ کمپیوٹر نظام ختم کرو اور واپس پٹواری کو بہال کرو وہ بہتر نظام تھا کمز کا پٹواری میں تو جازت تھا اب ہمیں کئی دور دور سے چل کے آنا پڑتا ہے نوزہ ایک تحصیل میں ایک ہے کمپیوٹر سینٹر ہے وہاں پہ راز کو فجر کی نماز پڑھ کے لائن میں لگتے ہیں اور پھر بھی سارے دن کئی در گزر جاتے ہیں رشت نہ ہوتا ہے اب آپ یہ دیکھیں یہ کیوں تھا پچھلی حکومت نے ایک سسٹم بنایا کہ جی کمپیوٹر پر ڈال دو سارا کوئی بہت اچھی بات ہے مگر پھر انہوں نے محدود کر دی ہے کہ ہر تحصیل میں ایک بنے گا بھئی کیوں وہ یہ کوئی سمجھا دو دے نا کیوں کسی نے حساب کیا کہ ایک تحصیل کتنی بڑی ہوتی ہے عوام کو کیا مشکلات دوں گی کہاں سے چلیں گے کدھر آئیں گے نہ انہوں نے فیصلہ کیا ایک تحصیل پر اس کی پیش ہے کیا پھر ہوا کیا جب رش پڑتا ہے جب ایک سنٹر پر رش پڑتا ہے تو ناموالہ کرپشن شروع ہے کوئی آدمی کو کہتے ہیں ہزار پر دو تمہیں پہلے ٹوگر پہلے تمہارا تمہارا نکال دیکھتے ہیں بغیرہ بغیرہ تو کرپشن ختم کرنے کا ایک تو طریقہ ہے کہ لوگ کو پکڑو اور جیو میں نہ دو دوسرا طریقہ یہ ہے کہ کرپشن کا موقع ہی نہ دو اور یہ ہے صحیح طریقہ اتنے کھول دو سنٹر کہ رشی نہ پڑے نمبرداروں کی بات کیے ہمیں بڑی خوشی ہوئی ہے ڈلی خوشی ہوئی ہے بات یہ ہے کہ ایک کام ایک نظام چل رہا ہے سیکنڈوں سالوں سے کیا فائدہ کہ آپ اس نظام کو آپ چھیڑے مجھاب حکومت کو بلکل ایسا کوئی کام نہیں کرنا چاہیے کندر صاحب ہمارے ساتھ ہیں ابھی ایسا کوئی ارادہ نہیں ہے مگر اگر کوئی بات بنی بھی صحیح تو ہم آپ کھڑے ہوئے ہیں نمبرداروں کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں کوئی انصاف کی بات ہے بنجر علاقے ملے تھے نمبرداروں کو علاقے عباد کیے گئے ہیں محنت کی گئی ہیں اور ان کا حق ہے اور ان کے خاندان کا حق ہے کہ وہ ان کے پاس رہے کوئی ملکیت تو نہیں لے رہے ہے تو حکومت کی زمین دیکھیں یہ جو فیصلہ آیا ہے اس میں بڑا دکھ ہوئے خاص طور پر جو کھل کے فیصلے میں الفاظ لکھے گئے ہیں میرے خیال ہے کہ قوم میں تمام قوم کو اس میں بڑا دکھ ہوئے ہم نے تو آج تک نہیں سنا کہ ایسے فیصلے میں ہائی کورٹ کے جج صاحبان اس طرح کی الفاظ استعمال کریں اچھا ہوتا کہ جو ٹیررسٹ جو ہمارے عوام کی گلے کٹے ہیں ان لوگوں کو اس طرح کی الفاظ استعمال کرتے تو زیادہ بہتر ہوتا بڑا دکھ ہوا ہے حیران کن اور حیرانی بھی ہوئی ہے کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے مگر انہوں نے یہ بات کر کے عوام کو شدید دکھ موچا ہے سارے عوام کو شدید ریاکشن بھی ہے اس کی اوپر مگر اب ہم کیونکہ یہ عدالتی فیصلہ ہے اس سے زیادہ ہم کہہ نہیں سکتے ہیں سر میرا سوال یہ تھا کہ آپ کے پاس اپیل کا حق تھا فیصلے کے خلاف لیکن اس کے باوجود سپریم جیوڈیشل ہماری اس لہزرہ میں بارہ بارہ کانونگوئیوں میں سے آٹھ پہ تو کندن صاحب نے پہلے سے ہمیں دے دیئے ہیں آٹھ سنٹر بارہ میں سے آٹھ اور دو اور بھی آ رہے ہیں اور انشاءاللہ ہم آپ سے مل جل کے کوئیش کریں گے کہ اگلے سال دو اور بھی نہیں دکھے سے نکالے تھا کہ لہزرہ واحد دلہ ہو ہر کانونگوئی میں سنٹر ہوگا انشاءاللہ یہ اصل کام ہے عوام کی بھلائی کے لیے اس میں شوشہ نہیں ہے اس میں یہ نہیں ہے کہ ہم دکھایاں کہ ہم کچھ کر رہے ہیں اور اصل میں وہ کام کی نویت نہ ہو عوام خود سمجھ آئے گی جب یہ کام چلے گا اور دوسری بات یہ ہے کہ میں اب راجہ پور میں شدار کر کے آئے ہوں بلکل میترین جدید سنٹر ہے کنٹینڈر لگے ہوئے ہیں بلڈنگ نہیں تھی تو کنٹینڈر لگ گئے نہیں تو یہ ہوتا کیا ہے کہ بلڈنگوں کا پہلے بلڈنگ بلانے کا ادھار کرتے سال دیر سال بلڈنگ میں گزر جاتا ہے پھر بہت بڑے بس سے مسائل ہوتے ہیں مگر انشاءاللہ یہ پروگرام بہت اچھا ہے اس سے تمام لوگوں کو سارے پنجاب میں اس کا بہت بہت عبدست فائدہ ہوگا اس کے نامرہ قضل صاحب آپ کا ایک اور شکریہ یہ ہے کہ آپ نے تو آج پوری بیٹل لوٹ لی ہے اپنے پر داروں کی اعلان کر کے آزان آزام یہ سڑک جس کا آج ہم نے رفتہ کی ہے دیکھیں سب سے پہلے تو شکریہ گزار ہوں شکریہ آزا کر دوں سردار عثمان گزار صاحب کو جنہوں نے خودشید اور مہربانی کی اور دیا ہمیں دس کلیمیٹر کی سڑک لوزنا میں ہمیں سولہ کروڑ پروجیٹ دی ہمیں شکریہ آزا کر دوں اب ہم نے یہ سڑک یاد رکھیں کہ خرچہ حکومت کے آپ کے پیسے ہیں عوام کے پیسے ہیں تو ان کو خرچ صحیح طریقے سے کرنا سب سے ضروری ہے یہ نہیں ہونا چاہیے کہ سڑک جائے کہ دیرے دیرے پہ سڑک جائے کارپٹ روڈ جائے کسی اور کے دیرے کے اوپر اور اس کا عوام کو بہت کم فائدہ ہو ہم نے خاص طور پہ یہ سڑک اس لیے پسند کی ہے اور فیرس پہ سب سے پہلے رکھا ہے اس کو کہ یہ ایک سڑک ہے جو سب سے زیادہ عوام کی اور عبادیوں کو ٹچ کرتے ہی جاتی ہے سب سے بڑی ہے ہمیں کسی نے اس کا نہیں آگے کہا جی کہ میری وجہ سے چار ووٹ ادھر سے ہیں تو دس ووٹ ادھر سے ہیں نہیں عوام کی خدمت کرنے کے لیے جس سڑک سے جس پیسے سے سب سے زیادہ عوام کا فائدہ ہوگا پہلے ہم سڑکیں وہ بنائے گا انشاءاللہ اور ایک یہ بات دوسرا بات یہ ہے کہ ایک بڑی روڈ یعنی دو درہ کروڑ پا گیا روڈ سے اس کا ملاب ہو گیا سیدھا جا کے روڈ درہ جہانی ہے روڈ کی اوپر یہ بھی بہت بڑی بات ہے کبھی یہ سڑک بلوگ ہو جائے تو آپ کو ایک بیسین راستہ یہاں سے مر جاتے ہیں تو سوچ سمجھ کے اگر کام کیا جائے گا تو پیسہ ضائع نہیں ہوگا کیونکہ پیسہ ہمارے پاس اتنا نہیں ہے جتنا ہونا چاہیے پاکستان کی حالات پچھلے دس سال میں حکومتوں نے یہ کر دیئے تمام کرزے ہم پر چڑھا دیئے بجٹ کی اوپر بہت اثر ہے اوپر سے روپیہ جو ہے اس کی قدر میں بھی بڑی بڑی کمی ہوئی اس سے مہنگائی بھی ہوئی ہے سارا کچھ ہوئے عوام کی اوپر پریشانی ہے ہم سمجھتے ہیں پریشانی مگر میں آپ کو بار بار یہ کہتا ہوں کہ یہ جو ہم آج کاٹ رہے ہیں فصل یہ بوئی کسی اور نے یہ ہم نے نہیں بوئی فصل یہ فصل ان لوگوں نے بوئی ہے جن لوگوں نے اس ملک کے ساتھ زیادتی کیے ظلم کیے نظام کو خراب کیے لوٹ مار کیے اور آج لوٹ مار کے حوالے سے سب کو معلوم آگیا معلوم ہو گیا تمام چیزیں عمام کے سامنے ہیں اور اب بھاگ بھاگ کے بھاگ رہے گئے یہ پاکستان سے کی طرح سے نکلے آنے آسل انشاءاللہ اعتصاب کا عمل جاری رہے گا چاہے یہ در ہوں یا نہ ہوں جو رہے گئے ہیں اور جو باقی لوگ بھی ہیں جنہوں نے پاکستان کی غریب عوام کا پیسہ ڈھوٹا ہے ان کو انشاءاللہ ان کا صلح ملے گا انحظان خان بلکل نہیں چھوڑے گا میں آپ لوگوں کا اور زیادہ ٹائم نہیں روں گا مگر یہ میں ارز کر دوں کہ میں چاہے یہاں جتہ مجھے آنا چاہیے میں نہیں آسکتا میری اپنی مجبوری ہے ہماری وہاں بہت سے کام ہے اسلامباد میں بھی اور نہور میں بھی مگر میں یہاں ہوں گا یا لاہور میں یا اسلامباد میں یا ملک سے بھی باہر مگر ہمیشہ ہمیشہ دل میں لودھران کے عوام کا درد رہے گا اور لودھران کے عوام کے لیے ان کے کاموں کے لیے ان کے ڈیولپنٹ کے لیے ان کی نوکرینوں کے لیے اس کی انڈسٹلی کے لیے تمام چیزوں کے لیے میں پوری اپنی میند سے کوشان ہوں بہت میرونے صوبہ بنانے کا ہمارا بادہ ہے اور ہم بالکل کوشان ہیں اس صوبہ بنانے کے لیے عائن میں بہت سخت رکھے ہوئے ہیں کنڈیشن دو تیاری میجارٹی کی ضرورت ہے بہت سے اور چیزیں بھی ہیں اس کی اوپر کام سیاسی طور پر ہم لگے ہوئے ہیں کر رہے ہیں مگر جو سیکرٹیریٹ ہے وہ تو ہمارا ہم نے تو اناؤنس بھی کر دیا تھا کہ بنے گی جلائی میں شروع ہو جائے گی اور پورا کام مکمل ہے کام بھی مکمل ہے بجٹ بھی مکمل ہے اس بجٹ میں ریفلیکٹڈ ہے مگر افسوس کیا ہے کہ بیچ میں فیصلہ نہیں ہو رہا کہ ملتان میں بنے گی یہ بہول پر بنے گی میں تو کیا لگتا ہے سر قوم کرے گا وہ فیصلہ جس نے بھی کرنا ہے خدا کیلئے جلدی فیصلہ کریں ہم تو چاہتے ہیں کہ سیکرٹیریٹ بن جائے اس فیصلے کے حوالے سے جو انہوں نے کہا ہے کہ سہولتکاروں کے اقلاب بھی کاروائی ہوگی اور اس پہ حکومت کیا کہتی ہے سر اس سے پہرحال یہ بھی ہے کہ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اداروں کو آپس میں لڑوانے کی کوئی سادش آپ کو لگتی ہے دیکھیں سادش کا تو میں نہیں کہہ سکتا مگر اس وقت مسئلہ بنا ہوا ہے اور یہ بڑے غلط ہے ہم نہیں چاہتے کہ کوئی بھی ادارے جو ہے ریاست کے ان کا کسی اٹکراؤ ہو آپس میں یا کشیدگی بھی ہو تو مجھے امید ہے اور میں دعا بھی کرتا ہوں کہ ایسا نہ ہو دیکھیں یہ تو ابھی مشاورت ہوگی اور ابھی دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے دیکھیں یہ اس وقت مشاورت ہو رہی ہے اس کی اوپر جو بھی قانونی طور پر بہتر ہوگا وہ ہی کیا جائے گا مگر میرا پورے یقین ہے کہ آرمی چیف کی جو ایکسٹینشن ہے اس میں کوئی مسئلہ ہوگا نہیں لودرا کے عوام کو سوئی گیس اور سپیڈو بس کا بڑا ایشو ہے اور آپ نے کئی بار وعدہ بھی کیا ابھی وعدہ بڑا نہیں ہو رہا اگر اس کو بھی آپ توجہ دیں تو میرا خیال ہے کہ پوری عوام بھائی صاحب سوئی گیس تو اس وقت جیسے آپ بات کر رہے ہیں نا اسی وقت بھی کام ہو رہا ہے آج سے تین میں نے پہلے میں نے استطاق کیا تھا فیز ون کا ہو رہا ہے موقع پہ ہو رہا ہے ہو رہا ہے اور فیز ٹو فیز ٹو جو ہے اس کا بھی انشاءاللہ ہوگا اور انشاءاللہ اس کے بعد جیسے وہ مکمل ہو جائے گا پھر چوندی زمار بڑا ایش صاحب کے پاس طرح بھی جائیں گے انشاءاللہ دنیا بور کی پہنش کریں گے سارے پاکستان کا مسئلہ ہے اس کے اوپر یہ تو لہور ڈیفینس کا بھی مسئلہ ہو گیا مگر یہ کام اس کے پر ہو رہا ہے سپیڈو بسز کی کندل صاحب کابینٹ میں تھے میرا خیال ہے مجھے یقین ہے کہ وہ فیصلہ کابینہ نے کر دیا ہے کہ سپیڈو بسز لہو طرح میں آئیں گی نئی بسز جو ہیں ان کی ٹنڈر ہوئے ہیں جیسے نئی بسز آئیں گے تو لوہ صاحب میں انشاءاللہ سپیڈو بس چلے گی دوسرا اس وقت لوگوں کے پاس کارٹن پڑی ہے اور خریدار نہیں ہے ادھر سے ڈیوٹی فری کارٹن ایمپورٹ کرنے کی اجازت دی جاتی ہے ابھی دی دی ابھی ڈیوٹی فری کارٹن کی اجازت جہاں سے مجھے پتا ہے نہیں دی گئی اس پر ڈیوٹی لگی ہوئی ہے جب تک ہم پاکستانی کو کارٹن جو ہے نہیں اٹھائیں گے تو ہم اسی ڈیوٹی نہیں کم گئیں محترم جناب جہانگیر خان ترین صاحب زوار صاحب بلوچ صاحب ہمارے دوسر میاں شفیق صاحب دیگر مہمان گرامی جو سٹیج پر بیٹھے ہیں اور باقی عزرات جو اس پندال میں موجود ہیں میں آپ سب کو اس بات کا مبارک بات دینا چاہتا ہوں کہ پنجاب کے اندر آج سے ارازی ریکارڈ سینٹر کے ایک سو پندرہ نئے ارازی ریکارڈ سینٹر قیم ہونے کا افتتا ہوا ہے اور یہ آپ لوگوں کی خوشکسمتی ہے کہ اس سینٹر پہلا جو سینٹر بنا ہے پنجاب میں جس کا آج جناب جانگیر خان ترین نے افتتا کیا ہے وہ لودرہ میں قیم ہوا ہے اور یہ صرف ایک نہیں لودرہ میں مزید سات سینٹر اور بنیں گے اور انشاءاللہ اس کا فیدہ ذلہ لودرہ کے ہر ذمیدار کو ہر کسان کو ہوگا آپ کو فرد کے لیے ابھی بھاگنا نہیں پڑے گا آپ کے گھر کے نزدیک ترین آپ کو فرد بھی ملے گا انتقال بھی ہوگا آپ کی تمام مشکلات اس پر حل ہوں گی اس چیز کا یہاں پر آج میرے آلے کا مقصد اس چیز کو بھی واضح کرنا ہے کہ کیوں لودرہ میں افتتا ہو رہے ہیں لودرہ میں افتتا کی وجہ یہ ہے کہ اس چیز کا بانی اور خالق اور اس چیز کا جو پہلے آئیڈیا دیا گیا تھا وہ ہمیں پنجاب حکومت کو جناب جانگیر خان ترین نے دیا تھا ہم نے اس پر فوری طور پر عمل کیا ہے اور انشاءاللہ اس کو اکتیس دسمبر ہماری ڈیڈ لائن تھی ایک سو پنجاب ریکارڈ سینٹرز کی پہلا آج افتتا ہو گیا ہے انشاءاللہ اس کے بعد باقی سینٹرز جو ہیں جلدی بن جائیں گے اس کے علاوہ بیس موبائل وینز بھی ہوں گی وہ بھی آپ کی خدمت کے لیے یہاں پر حاضر ہوں گی جس جگہ پر کسی سینٹر پر لوڈ زیادہ ہے کسی آدمی کو تکلیف ہو رہی ہے تو ہم انشاءاللہ وہ ریکارڈ سینٹر جو ہے وہ موبائل وین کے ذریعے آپ کی مدد کریں گے اس چیز کو پاکستان تحریک انصاف کی حکومت عمران خان صاحب کی حکومت نے یہ ایک تبدیلی ہے تبدیلی یہ ہے کہ دس سال میں پچھلے دس سال میں ایک سو باون ارازی ریکارڈ سینٹر بنے ہیں اور آج آپ نے ڈیڑھ سال کے اندر ایک سو پندرہ قائم کر دی ہے اور بات یہاں پر ختم بھی نہیں ہوگی اس پر جدر بھی مزید ضرورت ہوئی جہاں پر بھی لوگوں نے چاہا انشاءاللہ ہم یہ تمام سہولیات ان کے گھر کے نزدیک ترین جگہ پر پیش کریں گے میں لوگرہ کا میں اس سے پہلے میری واقفیت نہیں تھی میرا ہلکہ یہاں سے بہت دور ہے وہ تقریبا نام پنجاب کے اوپر والے کونے پر رہے ہیں اور آپ ادھر نیچے والے کونے پر رہے ہیں ایک ڈی سی صاحب یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں یہ ہمارے پاس سے کسی وقت تٹک میں ہیں اور یہ لوگرہ پر آئے ہیں پچھلے سال کے دوران میں جانگیر خان ترین صاحب کے کہنے پر مختلف کام کے میں چار چکر میں لوگرہ کے لگا چکا ہوں اور انشاءاللہ یہ اس کے بعد بھی جو ہے یہ کام چلتا رہے گا اور ہم ہمیں ادھر ویس بھی اس کے علاوہ بھی ایک تحریک انصاف کے پارٹی ورکر ہونے کی حصیت اور باقی چیزوں سے ہمیں جب بھی کوئی مشکلات آئیں ڈیولپمنٹ کے حوالے سے اور اس حساب سے تو ہم نے ہمیشہ جانگیر خان ترین کو ہی ریکویسٹ کی ہے تو لوگرہ والوں کو تو خوشک سنتی ہے کہ ان کے گھر میں یہ بیٹھے ہوئے ہیں اور دوسری چیز جو ہے وہ جانگیر خان ترین جو ہے وہ سیاسی آدمی تو ہیں مگر ان کی ایک بات ہے کہ وہ جب کہہ دیتے ہیں کہ یہ ہو جائے گا تو وہ ہو جاتے ہیں ہم بھی جو ہے اسی مقصد کیلئے ان کے کرتے ہوں میں ان کا شکر گزار ہوں انہوں نے مجھے خصوصی طور پر حکم دیا کہ آپ یہاں پر آئیں اور ہم اس کو آئیں گے اور انشاءاللہ جو باقی سات سینٹرز ہیں ان کا افتتاہ بھی کرنا ہے جانگیر خان ترین صاحب تشریف لائیں گے اور ہم بھی انشاءاللہ حاضر ہوں گے اور باقی جو اس سے ہٹ کر میک ومال کے متعلقات کی جو تکالیف ہے ہم ان کو بھی گریجولی حل کرنے کی کوشش کریں گے میں آپ سب دوستوں کو بھائیوں کا شکر گزار ہوں آپ یہاں پر اکٹھے ہوئے اور یہ ایک ترقی کا عمل ہے جس میں آج مجھے بھی شرکت کا موقع ملا بہت بہت شکریہ ہو ایک چیز پچھلی دوہ جب میں ادھر تھا اسٹرے کوٹس میں ان کو پتہ لگیا ویسے ہی سروپ میں ادھر آیا ہوا تھا تو ایسے پریس والے شیطانی کرتے رہتے ہیں کچھ نہ کچھ الٹے سیدھے سوال کر کے تو وہ انہوں نے کلپ چلا دی جس میں پنجاب میں نمبرداری نظام کے خلاف بات وہ حقیقت یہ ہے میں پنجاب میں کل اٹھتیس ہزار پانچ سو نمبردار ہیں اٹھتیس ہزار پانچ سو نمبردار ہیں پورے پنجاب میں صرف پانچ ہزار اور تین سو نمبردار ازرات ایسے ہیں جو کالونی ڈسٹرک سے بلان کرتے ہیں اور وہ جو کالونی ڈسٹرک سے نمبردار ہیں ان کو آدھا مربع زمین جو ہے وہ سرکاری گرانٹ بلی ہوئی ہماری طرف جو نمبرداری ہیں وہ ادھر کچھ نہیں ہے وہ نمبردار اپنی جیب سے خرج کرتا ہے یہ ساڑھے پانچ ہزار جو نمبردار کالونی ڈسٹرک کے ہیں ان کو کسی وقت سے یہ گرانٹ بلی ہوئی ہے اور وہ چل رہی ہے اس کا صرف اتنا سا اتنی سی بات ہے اس وقت تک گورنمنٹ کے لیول پر کہ ایک جو سٹیٹ لینڈ ہے سرکاری زمین ان کے ڈسپوزل کے بارے میں ایک میٹنگ ہوئی تھی اور اس میٹنگ میں یہ یہ بھی ڈسکاس ہوا کہ جو نمبرداری گرانٹ کی آدھے آدھا مربع زمینیں ہیں وہ بعض جو ہے بہت قیمتی اور اچھی ہیں شہروں کے اندر ہیں ان کا بھی کیا ڈسپوزل ہے وہ بھی سٹیٹ لینڈ ہے نمبردار کئی وفات پا گیا ہے ان کے جھگڑے چل گیا ہے کسی کو گورنمنٹ نے واپس کر دی کوئی واپس میں ان کے جھگڑے ہیں برحل اس کے اندر کوئی فیصلہ نہیں ہوا اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ نمبرداری نظام چلتا رہے میں اس کے خلاف نہیں ہوں مجھے بہت سارے لوگ میسیج کرتے رہتے ہیں جانگیر خان جانگیر خان نے تو میرے کان میں بات کی تھی آپ نے سن لیا ہے شاید بات یہ ہے کہ یہ نمبرداری نظام انشاءاللہ قیم رہے گا ہم کسی نمبردار کو فارق نہیں کر رہے آپ اس کے متعلق جو ہے متمن رہے اور جو بھی فیصلہ ہوگا وہ جانگیر خان ترین صاحب کی اور سب دوستوں کی مشاورت سے ہوگا بہت بہت مرمان ہے